اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ہری ایسے ہوں گے بہت مزہ میں ہوں گے اور ہسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ مزہ دار کھانا انجوائے کر رہے ہوں گے اور آج جناب ہم بنانے جارے ہیں کوئی مسالے دار پلاو اور اس کے لئے کوئی ہم نے یقنی بھی نہیں بنانی ہمیں بتا کہہ رہی ہوں گے یقنی بنانی یا یقنی دکھا رہی ہے میں نے لیا تھا یہ چکن جو تھا میرا دیسی چکن تھا اس لئے میں نے اس کو پہلے سیف اور سیف ایک ٹیبل سپون نمک ڈال کے بوائل کر دیا تھا ٹھیک ہے جی تو اب میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں اس کا مسالہ تیار کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے گھی شامل کر دیا ہے میں گھی میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اویل میں بنائیں بٹر میں بنائیں یا اولیو اول میں بنائیں کہ جی تو میں اسے میں بتاتی چلوں کہ کھی کے ساتھ زیادہ مزید پلاو بنتا ہے تو اب میں یہاں پہ اس میں یہ سارا گھرم سالہ شامل کریں اس میں بڑی لچی ہے دالچی نہیں ہے چھوٹی لچی ہے لونگ ہے اور تیز پاتھ ہے اچھا جی میں یہاں پہ کالی میٹ رکھنا بھول گی تھی تو کالی میٹ کے بھی پانچ سے چھے عدد جو دانیں وہ آپ نے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے گھرم سالہ اویل میں شامل کر دیا ہے اب جیسے اسے تھوڑا سا کر کر آئیں گے اور پھر اس میں شامل کریں ہم شامل کریں گے ہم شامل کریں گے ہم شامل کریں گے پیاس بہت ہی جلدی بننے والا پلاو ہے اچھا جی لیک جی آگیا ہے پیاس تو ہم نے پیاس کے بھی سلائس کرنی ہے دو میڈیم سائز کے میں نے پیاس لیتے ہیں انہیں سلائس کیا اس سلائس کرنے کے بعد اس کو بھی ہم نے گرم سالے کے ساتھ اویل میں جال دیا اور یہ لی جی پیاس ہمارا گولڈن براؤن بھی ہو گیا کتنی جلدی ہو گیا اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں لسن ادرہ کا پیسٹ تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے یہ لینچی لسن ادرہ بھی فرائی ہو گیا تھے پیاس کے ساتھ تو اب ہم اس میں شامل کر رہیں گے چکن جو ہم نے جس کو بوائلہ تھا میں پھر بتا رہی ہوں کہ دیسی چکن میں نے لیا تھا اس لیے میں نے بوائل کیا آپ اگر بوائلر یوز کر رہے ہیں جو عام سالے ہیں چکن ملتا ہے بودار میں وہ پھر آپ کو بوائل کرنے کے ضرورت نہیں آپ اس کو جیسے میں یہ چکن ڈاب رہی ہوں آپ وہ کچھا ہی اس میں شامل کر دیں اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں ٹھیک ہے جی جی یہ لیں جی ہمارا تین سے چار منٹ ہو چکی اور ہمارا چکن بھی فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو میڈیم لارڈ سائز کے بینے لیے تھے لارڈی لارڈی اولنی ٹو میڈیم میں نے لیے تھے ٹماتر ان کو اس طرح سے سلائس کر لیا سلائس کرنے کے بعد اسے بھی ہم نے چکن میں شامل کر دیا اب یہاں پہ آگئی ہے مرچوں کی باری یہ آگئی ہیں کٹیوی لارڈ مرچیں میں نے ٹو ٹیس کو اس میں شامل کی ہیں چلی پاورڈر کیوں پیچھے رہے تو ہم نے اس میں 1.5 ٹی سپون چلی پاورڈر بھی اس میں شامل کر دیا ٹھیک ہو گیا ساتھ میں اب میں اس میں شامل کروں گی سوکا دھنیا 1 ٹیبل سپون بھائی بات ہے بھائی سوکا دھنیا کے بغیر تو پلاو کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو ہم نے سوکا دھنیا بھی اس میں 1 ٹی بس پون شامل کر دیا تو ان مسالوں کو ہم تھوڑ دے 3 سے 4 میٹ بنائی کریں گے اچھی طرح تاکہ کچھے کچھے مسالیں نہ رہیں اچھی طرح سے بنائی کریں ٹھیک ہے جی یہ 3 سے 4 میٹ ہو گئے ہیں مسالوں کی بنائی میں ہو گئی ہے اپنے اس میں یہ نمک شامل کر رہی ہوں نمک میں اپنے ٹیس کے ساب سے شامل کر رہی ہوں جتنے میرے چعامل کی قوانٹی تھی اس حساب سے نمک شامل کر رہی ہوں آپ اپنے چعامل کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک شامل کریں اور ساتھ ہی میں میں نے ڈال دیا اس میں ہاف پیالی دہین کی اہم دہین کی بھی 3 سے 4 میں بنائیت کریں گے تاکہ اچھی طرح سے دہین کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو یہ لے جہاں تین سے چار منٹ ہو چکی ہیں اور دہی کا پانی بھی اچھی طرح سے ڈرائی ہو گیا ہے اب باری آتی ہے اس میں یکنی شامل کرنے کی اچھا جی میں نے کیونکہ یہ دیسی چکن تھا باربر بتا رہی اس کو بوائل کر لیا تھا تو اس کی یکنی میں اس میں یوز کروں گی آپ بوائلر یوز کریں گے اس کو آپ نے بوائل نہیں کرنا تو آپ یکنی کی جگہ پانی شامل کریں گے اپنے چاولوں کے حساب سے آپ کے چاول کم پانی لیتے ہیں زیادہ پانی لیتے ہیں اسے حساب سے آپ نے پانی شامل کرنا ہے میرے میں جتنے چاول لے رہی ہوں اس کے حساب طرح میں پانی بتاؤں گی تو مجھے نہیں بتا کہ آپ کے چاول زیادہ پانی لیتے ہیں اس میں شامل کر دی ہیں چار ہری مرچے اس کو جناب دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے اب اس میں ڈالنے لگی ہوں چاول چاول شامل کر دی ہیں ہم نے اب اس میں اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں وہ مسائلے جو ہم لوگ یکنی میں ڈالتے ہیں تو وہ میں اس ٹریش پہ ڈالوں گی میں نے جائفل اور جویتری لیا اس کو میں پیس لوں گی گرائنڈ کر لوں گی ہم نے بلکل بریق اس کا پاوڈر بنا لیا ہے اس میں گیا ہاف ٹیسپون جائفل اور جویتری کا پاوڈر اب میں اس میں شامل کروں گی یہ سکا دھنیا وان ان ہاف ٹیسپون میں نے شامل کیا دوبارہ سے اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی سونگ کا وان ٹیسپون سونگ کا پاوڈر وہ بھی میں ہم نے پیس لیا ہے کھا سلی کھاڈر ساتھ میں اس میں گرم سادا شامل کیا ہے اب یہ گرم سادا پاوڈر شہان کا چین کا دابرانی گرم سادا میں نے شامل کیا ہے ساتھ میں اب اس میں شامل کروں گی زیرا اچھا میں نے سکا دھنیا میریگر سونگا میں نے پیس لے اس میں ڈالا ہے اس کی بہت اچھی طرح اچھی سے سمیل آتی ہے آپ لوگی اس طریقے سے یہ پلاوز روٹ ٹرائی کیجئے گا اب ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ چاولوں کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں چاولوں کا پانی کسی ہاتھ تک ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر دیں گے دم پر رکھ دیں گے تو دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں جی کتنی جلدی ہمارا دم بھی لگ گیا اور ہمارے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے مذہ دار سے مسالے دار پلاوز تیار ہے اچھا جی یہاں پر جو ہے نا ویڈیو جو تھی وہ میری پوز ہو گئی تھی تو اس لیے نہیں چل رہی تو اس کے اب دیکھیں فائنل لک پلاوز کی ہے جی فائنل لک ٹھیک ہو گیا پھر میرے چینل کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کا پتن لاتمی دوبائی اور سبکرائب کریں میری چینل کو ٹھینک فور واشنگ اللہ حافظ